اسلام علیکم ایک نیا لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد ضرمان آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کارٹیجن کوڈینیٹ سسٹم کہ کارٹیجن کوڈینیٹ سسٹم کیا ہوتے ہیں اب فرسٹیر کا سیکنڈ چپٹر ہے فیزکس کا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس ڈیفینیشن آتی ہے کارٹیجن کوڈینیٹ سسٹم this system consists of مچولی پرپینڈگولر لائنس having common intersecting point call origin اس میں ہمارے پاس مچولی پرپینڈگولر لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا ایک common point ہے بلکل ایسے آپس میں دونوں انٹرسیکشن کیا ہوا ہے دونوں نے جیسے کہ ان کا ایک point بالکل جو آپس میں آ رہا ہے دونوں آپس میں بالکل 90 degree angle پہ ہیں اور جو point ان کا انٹرسیکٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے origin تو اسے ہم کہتے ہیں کارٹیجن کوڈینیٹ سسٹم جو ہریزنٹل لائن ہے اسے ہم x-axis کہتے ہیں اور جو vertical line آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے y-axis اسے y-axis کہتے ہیں اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لائنز نے چار قوارڈنٹ میں اس سسٹم کو تقسیم کیا ہوا ہے ہمارے پاس ایک ہے first قوارڈن, second قوارڈن, third قوارڈن and fourth قوارڈن first قوارڈن میں ہمارے پاس values different ہوتی ہیں second قوارڈن میں بھی different third میں بھی اور fourth میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے different value put کی ہوئی ہیں first میں بھی, second میں بھی, third میں بھی اور fourth میں بھی تو ایک سٹم کیسے پتا چلے گا کہ values جو ہیں وہ قوارڈن میں different different آ رہی ہیں تو سمپل ہے ہم نے اس کو order pair میں لکھا ہوا ہے اور order pair میں ہمارے پاس جو values ہوتی ہیں وہ پہلی value جو ہے وہ x کی ہوتی ہے اور دوسری value جو ہے وہ y کی ہوتی ہے کس چیز میں ہی نہیں کہ اسے ہمیں easily پتا چلتا ہے کہ پہلی value جو ہے وہ x کی ہے اور دوسری value یہ نہیں y کی اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس پہلی قوارڈن میں دونوں جو ہیں ہمارے پاس positive ہیں اور second قوارڈن میں x negative ہے y positive ہے third قوارڈن میں دونوں negative اور fourth قوارڈن میں x positive اور y negative ہے اس کو دوسرے طریقے کی سے میسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کہ جو یہ vertical line ہمارے پاس نظر آ رہی ہے اس vertical line سے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس horizontal line اور horizontal line سے upward جو ہے ہمارے پاس y کی value جو ہے وہ positive ہے اس قوارڈن میں بھی اور اس قوارڈن میں بھی دونوں میں یہ لیکن سمپل اس دیٹ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس ہوریزنٹل لائن سے اپورڈ وائی کی ویلیو پازیٹو ہے اس ہوریزنٹل لائن سے ڈاؤنورڈ وائی کی ویلیو جو ہے وہ اس قوارڈن میں نیگٹو ہے اور جو ورٹیکل لائن ہے یہ والی وائی ایکسز والی اس سے رائٹ سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں یہاں ہمارے پاس ٹوٹل ایکس پازیٹو ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ایکس جو ہے وہ نیگٹو ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کارٹیجن کوارڈنیٹ سسٹم ہے اب آتی ہیں اس کے اینگل کی لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ اینگل ہمارے پاس کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اگر سپوز میرے پاس الفا اور بیٹا کوئی بھی دو اینگل ہوتے ہیں ایکس وائی سسٹم میں جو ہم آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس لانگ ایکس ایکسز دیکھ رہے ہیں یہ ایکس ایکسز اور یہ لانگ وائی ایکسز اب اس دوران ہمارے پاس دو اینگل ہیں ایک الفا ہے ایک بیٹا ہے سپوز میرے پاس بیٹا گیون ہے اور مجھے الفا معلوم کرنا ہے تو یہاں سے ایکس اور وائی کی درمیان جو اینگل ہے ٹوٹل وہ کتنا آ رہا ہے وہ نائنٹی ڈیگری آ رہا ہے اگر اب مجھے الفا معلوم کرنا ہے تو اس کیلئے سیمپل میں اگر ان دونوں کو آپس میں جمع کرتا ہوں تو میرے پاس ٹوٹل نائنٹی ڈگری بند رہا ہے تو اگر مجھے الفا چاہیے تو میں کیا کروں گا بیٹا کو اس طرف لے کر چلے جائیں گے اگر نائنٹی ڈگری سے بیٹا کو مائنس کریں گے جو ہمیں معلوم ہوگا تو ہمارے پاس باقی جو انگل ہے وہ ایزی لی معلوم ہو جائے گا جو الفا ہے ٹھیک اسی طرح اگر مجھے بیٹا معلوم کرنا ہے یعنی کہ مجھے الفا معلوم ہے تو میں نائنٹی سے الفا کو مائنس کر دوں گا تو میرے پاس بیٹا بھی آ جائے گا تو اسی لیے ہم اس طرح اینگل کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹو ڈائمنشن میں لیکن اگر بات تھرڈ ڈائمنشن کی ہو یعنی کہ تھری ڈی بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں اگر ہم جھوڑا سا کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں تو تھری ڈی میں ہمارے پاس جو تھرڈ جو کوارڈن بنتا ہے وہ جو تھرڈ ہمارے پاس ایکسز بنتا ہے وہ بلکل یہاں سے ہوتا ہے جو یہ long x ایکسز ہے یہ long y ایکسز وہ بلکل آؤٹ آف تپیچ ہوتا ہے اب اس کو ہم اس طرح ڈراؤ نہیں کرتا اس کو ہم یعنی کہ کیا کہتے ہیں z ایکسز کہتے ہیں اور اس کو ہم کیسے ڈراؤ کرتے ہیں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں اس ڈائگرام میں کہ ہمارے پاس long x ایکسز اور y ایکسز یہ ہے تو نورمل ہمارے پاس ڈراؤ ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں x کا جو ہمارے پاس اپوزٹ کمپننٹ ہوگا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے x پرائم ہے y کا جو ہمارے پاس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بالکل اگر ہم نیچے لے آئیں یہ ہمارے پاس y پرائم آ گیا ٹھیک ہے اور z کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ z ہمارے پاس آؤٹ آف تا پیج ہیں اور z کا بھی ہمارے پاس z پرائم ہوتا ہے جو اس طرف اور اگر مور تھوڑا سا آپ اور سمپل کر دیں تو یہاں اس ڈیاغرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک 3 ڈیمنشل ہم نے ایک ڈیاغرام لی ہوئے کہ آپ کو ایزی لی پتا چل سکے کہ long x ایکسز y ایکسز اور z ڈیرکس کی ویلیوز کیسے ہوتی ہیں چھے ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے کارٹیجن کوڈینیٹ سسٹم تھا کہ ایزی لی ہم کیسے کارٹیجن کوڈینیٹ سسٹم کے ثرو جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کا یعنی کہ وہ وینگلز بغیرہ مولوم کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسانا ہوگا سو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بولیں تاکہ اور بیل کر کا جو آئیکان ہے وہ پریس کریں تاکہ آپ کو جو ہے اور فردر جو نوٹیفیکیشن ہماری نیو ویڈیوز کیوں وہ آپ کو مل سکے تھنک یو